کل ہم نے ایک معاملہ اٹھایا اور لوگوں نے بہت پسند کیا کہ جی یہ لوگوں کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے گاڑیوں کی بکنگ کرواتے ہیں گاڑیاں ان کو ملتی نہیں ہیں ایڈوانس لے لیا جاتا ہے اور جو وعدہ کیا جاتا ہے تین تین چھے چھے ماہ کا اس پر بھی گاڑی ڈیلیور نہیں کی جاتی اب ایم جی موٹرز کی طرف سے جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا جو سارفین ہیں جو بائرز ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے ہم نے ان کے لیے آواز بلند کی وہ آپ تک پہنچائی اب یہ ہوا ہے کہ جو شورومز ہیں وہ بھی بند کر دیا گئے ہیں اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی چونکہ ان کے سٹاف کو تنگ کیا جا رہا تھا یا حراسہ ہو رہے تھے وہ لوگ آ کر ڈیمانڈز کر رہے تھے اس وجہ سے چند دن کے لیے بند کر دیا گیا ایک طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے لیکن لوگ پریشان ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ہم دفتر بھی جاتے ہیں تو وہ بھی بند ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے کسی سے فون پر بات کریں کوئی فون نہیں اٹھا رہا کہ ہمارے تو پیسے ہم نے دے دی ہے بیس بیس لاکھ روپیہ کب گاڑیاں ہماری ملیں گی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب اس سارے معاملے پر آن کا چکر بھی آ جاتا ہے یعنی جو گاڑی کی اصل قیمت ہے اس سے آپ نے زیادہ پیسے دینے ہیں تو فوراں آپ کو گاڑی مل جائے گی یہ پاکستان میں سالہ سال سے ایک ق حصہ چل رہا ہے اور حکومت نے کوشش بھی کی اس کو ختم کرنے کی جی ٹیکس آپ کو زیادہ دینا پڑھا اگر آپ تین مہینے کے اندر اندر گاڑی بیچیں گے لیکن پھر بھی یہ سلسلہ رکنی رہا ہمارد ازر صاحب وفاقی وزیر ہیں وہ اس معاملے پر کیا کہہ چکے ہیں دیکھئے ملک میں مہنگائی بہت ہے اور دوسری طرف اس ٹویٹ میں وہ دکھا رہے تھے کہ ملک میں ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں گاڑیوں کی کمپنیاں گاڑی بناتی چل جائیں بکنی ہیں ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہو رہی اور جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور سپلائے کم ہوتی ہے گاڑی اتنی ہیں نہیں تو پھر زیادہ یہ آن کا سارا کام شروع ہو جاتا ہے اور گاڑیاں بھی ڈلے ہو رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک طرف یہ ہے کہ کہا جاتا ہے مہنگائی ہے دوسری طرف جن کو بس پیسہ ہے وہ تو گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں تو حکومت تو پھر بڑے آرام سے ہاتھ ساف کر کے پیچھے کھڑی ہو جاتے کہ دیکھیں جی یہ تو ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں لوگوں تو گاڑیاں مل رہی ہیں اور یہ ڈیلیشنلے ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں دیکھیں دسمبر سے آن ورڈ جو ہیں وہ ایم جی والوں نے جن لوگوں نے بوکنگ کروائی تھی انہوں نے گاڑیاں جو ہیں ابھی تک ان کو ڈریور نہیں کی ہیں جنہوں نے جنوری میں بوکنگ کروائی دسمبر میں بوکنگ کروائی ان کو بھی ڈیلیوری جو نہیں ہوئی ہے جو زیادہ بندہ شخص زیادہ چیختا ہے وہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے مختلف فورمز پہ جاتا ہے اس کو ایک آدھ کو گاڑی جو ہے وہ چھپکے سے دے دی جاتی ہے تو باقی لوگوں کو گاڑیاں نہیں دی جاتی آج جو اسلامباد کا جو ایم جی کیپٹل موٹرز ہیں وہ اس کا اپریشن جو بند کیا گیا ہے سارا دن لوگ وہاں خوار ہوتے رہے شام کو وہاں پہ بورڈ لگا دیا کہ جناب یہ کوورڈ کی وجہ سے بند کیا گیا ہے لیکن آپ آئی ٹین بندے گئے وہاں فیکٹری کھلی ہوئی ہے آئی ٹین میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی لوگ جو شو روم کے ہیں وہ آئی ٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یعنی کہ یہاں سے آپ کو بد نیتی جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ میں تھوڑا سا فگر آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً اگر آپ کہیں تو بارہ سو کروڑ رپیہ صرف اسلامباد کے باسیوں سے ایم جی موٹرز نے لے رکھا ہے جو اڈوانس کی شکل میں ہے بارہ سو کروڑ رپیہ یہ اس طرح سے ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کے مطابق چھے ہزار کے قریب گاڑی جو ہے وہ بک ہوئی ہے ایک شہر راولپنڈی اسلامباد سے اگر چھے ہزار کے قریب گاڑیاں بک ہوئی ہیں اور دسمبر سے لے کے اب تک گاڑی ڈلیور نہیں کی ہے تو بیس لاکھ رپیہ فی گاڑی کے حساب سے آپ اندازہ کرنے کے بارہ سو کروڑ رپیہ ہے کسی بینک میں بھی ایک شہر کے یہ پیسے رکھے ہوں گے تو اس کے اوپر سراشود کیا ہے اور کتنے پیسے میرے ہوں گے یا اس کا کہاں استعمال کر رہے ہوں گے وہ لگ بات ہے اسی طرح سے ہی یہی چیز اگر آپ آگے دیکھیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پوری کی پوری پیمنٹ کر دی ہے تین تین ماہ ہو گئے ہیں ان کو بھی گاڑی نہیں ملی اب اس کو کیوں نہیں دی جا رہی وہ ابھی ڈلی ہے ابھی نہیں آ رہی اب اس طرح کے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اب معدد صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ اون چر رہا ہے ہم اس کے خلاب کاروائی کر رہے ہیں ہم یہ کریں کدھر کاروائی کر رہے ہیں بھائی یہ ریاست مدینہ ہے ریاست مدینہ کے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ دھوائی دے رہے ہیں آپ کون لوگ ہیں جو عوام کو اس طرح کے ظلم quèلیے پھلا چھوڑ رہے ہیں لوگوں کے کہ آپ ان کے اوپر جو چاہیں آپ کرتے رہے ہیں اچھا ایک اور بات ہے آج کچھ لوگ تھانے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی بند کر دیا انہوں نے تو اب ہم کیا کریں انہوں نے کہا مینجر سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایس ایم ایس آپ کو آ جائے گا آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے ہم اب نہیں آئیں گے کافی چودہ پندرہ روز ہم نہیں آئیں گے بلکہ شاید اس سے زیادہ بھی ہم اس کو بند رکھیں تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس ریمڈی کیا ہے یہ اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے ایک شہر پورے ملک کی کیا صورتحال ہوگی اربوں کھربوں رپیہ کھٹھا کھا لیا ہوگا یہ ان کو پھر بتایا گیا ایس ایچوں کی جانب سے کہ ہم ایک لیٹر بنا کر کل نیب کو روانہ کر رہے ہیں چیرمن نیب کو بھیج رہے ہیں اور ان کو کہیں گے کہ ان کی جو انوائسز ہیں جو بوکنگ ہیں جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھا جائے ایک وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے یہاں پہ اس وائٹ کالر کرائم کو روکنے کے لیے نیب کو اس وقت اٹھنا چاہیے اس وقت نیب کو کام اس کا جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے تحقیقات میں لینا چاہیے اس کو ادروائز یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بن جائے گا اور پھر کراچی لہور فیصل آباد کوئٹا جہاں جہاں جائیں گے وہاں اس طرح کے معاملات آپ کو بہت زیادہ گھنبیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی ایم جی والوں سے کہ آپ بھی اپنا موقف دے دیں لیکن انہوں نے آج بھی ہمیں کوئی ایسا اپنا موقف جو ہے وہ نہیں دیا تو جب تک یہ سلسلہ ہے ہمار پاس اور دیگر سٹوریز بھی ہیں تو ہم ریاستہ مدینہ میں ایسے لوگوں کے خلاف آباز اٹھاتے رہیں گے جو اس طرح سے استعصال کر رہے ہیں جو عوام کو تنگ کر رہے ہیں اور اپنا مال جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو یہ ابھی اس طرح کی اور مزید خبریں بھی آتی رہیں گی جس اس طرح سے ہمارے پاس خبر آئے گی ہم نے یہی شوٹ آیا ہے اس کو انشاءاللہ اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور چیئرمن نیب جو ہے وہ ان کے پاس اگر خات جاتا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کل ہر حال میں دو چار روز میں اس کا نوٹس لے لیں گے اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ کونفیسکیٹ کریں گے وہ اٹھایا جائے تو پتہ چلے گا کہ انوائسز میں کتنے عرب رپیہ ان کے کونٹس میں جمع ہو چکا ہے اور انہوں نے کہاں آوڈر دیا ہے کیا ان کی انوائسمنٹ ہے کیا صورتحال ہے وہ کیا رہا ہے اور یہ تب تب پتہ چلے گا ہم جو ان کے لوگ ہیں ایم جی موٹرز کے ان سے بھی رابطے کی کوشش کی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہم اپنے پلیٹ فارم ہمارا حاضر ہے پروگرام کا کہ ان کا کیا موقف ہے وہ بھی آ کر اس پر بات کر سکتے ہیں